بسم اللہ الرحمن الرحیم سائد اعظم محمد علی جناح پچیس دسمبر ٹھارہ سو چھتر میں کراچی میں پیدا ہوئے ابتدائی تلیم کراچی میں حاصل کی بعض دن آلہ تلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے ٹھارہ سو بانوے میں وہ برطانیہ کے اور قنون کی آلہ ڈگری حاصل کی وہ وطن واپس آگے اور بمبئی میں وقالت شروع کر دی انیس سو چھے میں انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور اپنی سیاست کا آغاز کیا انیس سو نو میں وہ کانگریس کی طرف سے مرکزی قنونساز اسمبلی کے رکن منتقب ہوئے تو کانگریس میں ان کی قابلیت کی وجہ سے ان کا بہت اہم رول سمجھا جاتا تھا کانگریسی جماعت میں ان کی بہت زیادہ عزت تھی واضح ذہا قائد آزم محمد علی جنار نے انیس سو تیرہ میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی اور مسلم لیگ کے دوسرے قابلین کے ساتھ مل کر جماعت کو متحرک کرنا شروع کیا پھر کچھ عرصہ کے بعد قائد آزم محمد علی جنار برطانیہ چلے گئے اور وہاں جا کر اپنی وقالہ چھو کر دی تو مسلم لیگ کے جو اکابلین تھے جو قائدین تھے وہ چاہتے تھے کہ قائد آزم محمد علی جنار وطن واپس آئیں اور جماعت کی باغ دور سنبھال لیں جماعت کی قیادت کریں تو یہ سرسرہ میں علامہ اقوال لیاکت علی خان بیگم رینال لیاکت علی خان نے قائد آزم کو خطوط لکھے کہ آپ وطن واپس آئیں اور مسلم لیگ کو متحرک کریں مسلم لیگ کی قیادت سنبھال لیں تو قائد آزم نے واپسی کا فیصلہ کیا نائنٹین تھرٹی فور میں قائد آزم وطن واپس آئے اور مسلم لیگ کو پھر متحرک کرنا چروع کر رہیا تو کچھ عرصہ کے بعد سان انیس سو چھتی اور سنتیس کے انتخابات آگئے اس میں کانگریس نے بھی حصہ لیا اور مسلم لیگ نے بھی بارپور حصہ لیا لیکن مسلم لیگ کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور کانگریس زیادہ نچستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی اور کانگریس کی حکومت بن گی لیکن مسلم لیگ نے اپنا ورک جاری رکھا قائد آزم کی قیادت میں مسلم لیگ ہندوستان کی مقبول ترین جماعت بنتی گئی پھر سان انیس سو چھالیس میں انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ ہندوستان کی مضبوط ترین اور مقبول ترین سیاسی جماعت کے طور پر ابر کر سامنے آئی اور بہت زیادہ نچستیں حاصل کی تو جب انڈیا کی گورنمنٹ بنی تو انہوں نے قائد آزم سے رکویسٹ کی کہ آپ اب آپ اپنی طرف سے پارلیمنٹ میں کچھ نام دیں جن کو ہم وزیر بناتے ہیں تو قائد آزم نے لیاقت علی خان کا نام دیا سردار اودل رب نشتر کا نام دیا رازہ گزنفر علی خان کا نام دیا آئی آئی چاندریگر کا نام دیا تو قائد لیاقت علی خان کو انڈیا گورنمنٹ نے وفاقی وزیر خزانہ کا عدد دیا تو جب پارلیمنٹ میں کوئی بل پاس آتا یا پیش کیا جاتا تو امور خزانہ کے مطلق جو بل ہوتا لیاقت علی خان لیاقت علی خان صاحب وہ سب بل کو لٹکا دیتے یعنی ڈلے کا شکار کر دیتے اسی طرح جو مسلمانوں کے دوسرے منسٹر تھے وہ بھی اسی طرح کرتے تو بل آخر انڈیا گورنمنٹ نے تانگ آ کر کہہ دیا کہ آپ اپنی الگ گورنمنٹ بنا لیں تو پھر واسرائے سے رابطہ ہوا پاکستان کی تقسیم ہوئی پاکستان دنیا میں ایک الگ کھتے کے طور پر سامنے آیا اس کا نام چوری رحمت علی نے تجویز کیا سان انیس سو چالیس میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی منٹو پارک میں قائد آزم محمد علی جناح کی قیادت میں تو جب پاکستان الگ ہوا تو قائد آزم پندرہ اگست انیس سو سنتالیس میں پاکستان کے پہلے گورنر جرنر منتخب ہوئے اور لیاقت علی خان پہلے وزیر آزم منتخب ہوئے تو اگر ہسٹری کو دیکھا جائے قائد آزم کی مسلم لیگ میں چمولیت کے بارے میں تو ہسٹری تو بہت لمبی ہے لیکن ہم نے خاص خاص باتیں کی ہیں تو میرے اس چائنل کو سبز پرائب کر لیں